مانیں گے ایک بھائی ہونے کے ناتے کہہ رہا ہوں جمعہ کے دن آپ جلدی غسل کر کے گھر والوں کو بھی غسل کرا کے اگر جلدی آپ مسجد کو آتے ہیں گاڑی پر نہیں آتے پیدل آتے ہیں چل کر صحیح مسلم کی حدیث ہے چل کر اگر آپ آتے ہیں گھر سے وضو بناتے ہیں پھر اس کے بعد ایک لفظ ہے دنا من الامام امام کے خریب ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں امام کے جتنے قریب ہو سکتا ہوں قریب ہو جائیں کندوں کو نہیں پھانتے ہیں کسی کے کندے کو ہٹاتے نہیں کندے کو نہیں ہٹاتے ہیں نیچے زمین کو بار بار صاف نہیں کرتے ہیں اور کوئی اگر بازو والا کچھ غلاطہ بھی کر رہا ہے خاموش رہو کر کے بھی اسے نہیں بولتے ہیں تو پھر آپ کو کتنا ثواب ملے گا جانتے ہیں جمعہ کے دن کتنا ثواب ملے گا جانتے ہیں ایک خدم جو آپ رکھتے ہیں ایک سال روزہ رکھنے کا ثواب ہے یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث صحیح ہے جو میں کہہ رہا ہوں یہ قدم جو آپ رکھتے ہیں یہ ایک سال روزہ رکھنے کا ثواب ایک قدم جو رکھتے ہیں عربی میں نبی نے جو کہا یہ الفاظیں حدیث کے یہ ایک سال تحجد پڑھنے کا سواب یہ ایک سال اللہ اکبر روزہ رکھنے کا سواب آپ کو ملے گا اگر آپ جمعہ کے ان آداب کا خیال رکھتے ہیں میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کبھی بھی جلدی آئیے جمعہ میں جلدی آئیے میں نے ابھی میرے بھائیوں سے کہا جمعہ کا ایک خدبہ ایسا ہے میرے بھائی اللہ کے فرشتے بیٹھ کے سنتے ہیں وہ جمعہ کا ایک خدبہ ایسا ہے بخاری کے حدیث ہے یستمعون الحدیث جب میں یہاں چڑھا میں نے سلام کیا السلام علیکم دفتر بند ختم دفتر بند کر کے فرشتے حدیث بخاری میں ہے آ کر تمہارے ساتھ بیٹھ کر یستمعون الحدیث ایسا نہیں دفتر بند کر کے اوپر چلے جاتے ہیں نہیں ہے خدبہ بیٹھ کر سنتے ہیں جمعہ کا اللہ اکبر ان کو ضرورت ہے اور ہمیں نہیں ہے جلدی آ جائیے اللہ کے خاطر انشاءاللہ اور اگر لیٹ آتے ہیں انسان ہیں کبھی کبھی لیٹ ہو جاتا ہے لوگوں کو ہٹا کر بیچ میں آ کر مت بیٹھئے آپ کا بھی جمعہ خراب ہو جائے گا اور دوسروں کا بھی جمعہ خراب ہو جائے گا میری درخواست ہے ایک بھائی ہونے کے ناتے آپ کے جمعہ کی میں حفاظت کر رہا ہوں انشاءاللہ ایک بھائی ہونے کے ناتے آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اگر لیٹ آگئے جہاں جگہ مل رہے بیٹھ جائیے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں اللہ تعالیٰ پورا ثواب انشاءاللہ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا چلیے ہمارے موضوع پر